بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ڈاکٹر زاکر نائک کی ایک انفرمیٹیو ویڈیو کا اردو ترجمہ ہے تاکہ آپ لوگ اسے بہ آسانی سن اور سمجھ سکیں ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے دین یعنی دین اسلام دین فطرت پر نائن الیون سے پہلے تمام لوگوں کا تازیانہ یہ تھا کہ یہ دین خاتین کو ان کے حقوق پورے نہیں دیتا خاتین کے حقوق دین اسلام کے اندر وزہ نہیں کیا گئے دین اسلام خاتین کے حقوق کو غاصب کر لیتا ہے اس لیے خاتین جو ہیں وہ دین سے دور رہے لیکن نائن الیون کے بعد دنیا کے اندر بلکہ سپیشلی امریکہ کے اندر اسلام قبول کرنے والوں میں دو بائی تھری یعنی تقریباً تین درجے خاتین تھیں اب وہ کون کی ذات ہے جس نے خاتین کو اس قابل بنایا اور اس جانے براغب کروایا بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ خدا بزرگ و برتر نے دین اسلام کے ذریعے انسانیت کے تمام مسائل کا حل انسانیت کے سامنے رکھ دیا ہے انسان کو اپنی زندگی میں جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے اسلام نے وہ تمام چیزیں ان کے لیے وضع کر دی جن سوالات کی انسان جواب تلاش کرتا ہے اسلام ان کے جوابات ان کے سامنے رکھتا ہے جس جگہ پر جس راہ ادایت پر لوگ چلنا چاہتے ہیں دین اسلام وہ راہ ادایت انہیں دکھاتا ہے اور الٹی میٹلی اگر انسان چاہے کہ وہ راہ نجات اور راہ حق پالے تو اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کیا بغیر یہ ممکن ہی نہیں لہذا اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے عورتوں کے جتنے حقوق دین اسلام کے ذریعے سب پر وضع کر دیئے اتنے حقوق دنیا کا کوئی اور مذہب سب کے سامنے لا نہیں سکا کیونکہ سب باطل ہیں اب آپ لوگوں نے جوون ریڈلی کا نام سنا ہوگا جو کہ ایک بریڈش صحافی تھی جس کو سپائے کرنے کے لیے افغانستان بیجا گیا یعنی کہ اسے جاسوسی کے لیے بیجا گیا جو جیسے ہی وہاں سے واپس آئی افغانستان سے آدھے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے قرآن پاک پڑھا اور پھر وہ مسلمان ہو گئی اب ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے یعنی کہ طالبان میں سے جن لوگوں کے حوالے سے اس نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا جس طریقے سے میں ان کی گیسٹ ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ طالبان نے آپ کے ساتھ رویہ کیسے اختیار کیا ان کا رویہ میرے ساتھ ایک مہمان والا تھا وہ یہ کہنے لگی تو جب میں نے یہ سوچا کہ آخر کون سی ایسی پاور ہے جو کہ انہیں مجبور کرتی ہے کہ یہ میرے بارے میں اس طرح کا رویہ رکھیں مجھے ایک مہمان کی طرح ٹریٹ کریں تو میں نے پڑھنا شروع کیا دین اسلام کو اور میں الٹی میٹلی اس نتیجے پر پہنچی کہ دین اسلامی وائد دین ہے جو عورت کو دنیا میں سب سے زیادہ عزت اور احترام عطا کرتا ہے اور اس کے بعد مجھے یہ بات کا اندازہ ہو مجھے پتا چلا کہ دین پر ہی عمل کرتے ہوئے میں راہ نجات پاسکتی ہوں میں حق پاسکتی ہوں تو اس لیے پھر میں نے دین کیا رستہ ہے جو ہے وہ اسے اختیار کیا اور اسی کے عین مطابق میں آگے چلتی ہے اب اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نائن دیلیون کے بعد ڈاکٹر زاکرنائی کہتے ہیں کہ میں دنیا میں جس جگہ پر جاتا ہوں یورپ میں امریکہ میں میری جو ٹاک ہے اس کو سننے کے لیے مسلمانوں سے زیادہ جو ہیں وہ غیر مذہب لوگ آتے ہیں اب اس کو دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیت مبارکہ ارشاد فرمائی اس کا خیال آتا ہے کہ وہ پلان کرتے ہیں منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تدبیر کرنا میں سب سے بہتر تو اللہ پاک کی ذات جو تدبیر کی ہے اس نے لوگوں کو دین کی طرف وہ جو ہے وہ لے کر آیا اب وہ دین اسلام جس طریقے سے آگے سپر لیٹ کر رہے ایکسیٹ کر رہے یہ ہونا ہی تھا دین نے پوری دنیا میں سب پر سبقت لے کر جانی ہے دین اسلام نے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ فضیرت اور اہمیت حاصل کرنی ہے یہ تیہ شدہ چیز ہے اس کے اندر کوئی شخص آ کر رد و بدل نہیں کر سکتا اللہ پاک کی ذات نے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کر دیا تو اس کا کوئی متبادل اس کے خلاف کوئی چیز نہیں آسکتا اب آپ لوگ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ باقاعدہ طور پر متعدد جگہ شاہ فرما دی ہے کہ اللہ پاک کی ذات دلوں کو موڑنے والی ہے جن لوگوں کے دلوں پر موڑ لگ جائیں وہ نہیں مڑ سکتے باقی لوگوں کو اللہ پاک کی ذات اپنی مرضی کے این مطابق دین اسلام اور رائے حق پر چلا سکتی ہے اب یہ جو دین ہے یہ آپ کی ہے میری کوششوں کے ویسے نہیں پھیل رہا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی وجہ سے خدا بزرگ و برتر کی جو انسانیت کے لیے چاہت ہے اس کی ویسے پھیل رہا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عربوں کے ہاتھ میں بوم آ گیا تو عربوں نے چلا دیا اس دنیا پر دین اسلام کا بوم تو اس وقت ہی آ گیا جب سرکار دو عالم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہدایت کا چشمہ چراغ لے کر آئے اور اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی کی احکامات کی پیروی کرنے کا حکم دیا